نمستے دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل سٹی ایچ میں آج ہم آپ کو نیمو پانی سے سنبندی سبھی مہتے پون سوالوں کے جواب دینے کی پوری گوشش کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سوالنبر ایک رات کے سمیں نیمو پانی پینے سے کیا ہوتا ہے دراصل سونے سے پہلے ایک گلاس نیمو پانی پینے سے شریر ہائیڈیٹی رہتا ہے اس کے علاوہ نیمو آپ کی تچا کیلئے بھی فائدہ بند ہوتا ہے پانی تچا کو اچھی طرح سے مشائز اکھنے میں مدد کرتا ہے اس میں ویٹامین سی ہوتا ہے جو تچا کو سوست اکھنے میں مدد کرتا ہے یہ بینہ چینی والا ڈرنگ فائد بن کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کے بجن گھٹانے کے لکشوں کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے جاتا سواستے سمندی سمسیہ خراب پانچن کی وجہ سے ہوتی ہے اس لئے اگر کھانا اچھے سے پچ جاتا ہے تو کئی طرح کی سواستے سمندی سمسیہ کو روکا جا سکتا ہے اس لئے سونے سے پہلے ایک گلس نیمو پانی پینے سے پاچن کو بڑھاوہ ملتا ہے اور میٹابولیجم کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے یہ آسانی سے بننے والا ڈرنگ ہے جو پراکرتک ماؤز فریشنر کے روپ میں بھی کام کرتا ہے سونے سے پہلے ایک گلس گرم پانی سے ساسوں کی بدبو کو روک سکتے ہیں یہ ایک ہائی ٹرنگ ڈرنگ ہے جو موں کو صاف رکھنے میں مدد کرتا ہے آلنمبر دو صبح خالی پیڈ نیمو پانی پینے سے کیا ہوتا ہے دسک خالی پیڈ نیمو پانی پینے سے شریف و سو تتوہ کا افشوسن زیادہ بہتر طریقے سے کر پاتا ہے جس کی وجہ سے بیمار ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے خالی پیڈ نیمو پانی کا سیون کرنے سے بلڈ پریسر کنٹول میں رہتا ہے اس میں کافی ماتر میں سسٹ ایسٹ اور ویٹامین سی پایا جاتا ہے جو بلڈ پریسر کو کنٹول کرنے میں خاص بھومی کا نباتا ہے وجن کم کرنے کے لئے خالی پیڈ نیمو پانی کا سیون کرنا کافی فائدہ بن مانا جاتا ہے یہ میٹابولیزم کو بڑھاتا ہے اور فیڈ بن کرتا ہے اس کے ساتھ اس شریف سے وشیلے تتوہ کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے جس سے وجن کم کرنے میں مدد ملتی ہے سوال نمبر تین دال سبجی میں نیمو نچوڑ کر کھانے سے کیا ہوتا ہے دراصل ایکسپرٹ کے انوصر لوگوں کو اپنے کھانے کے ہر میل میں دال اور سبجی میں نیمو نچوڑ کر سیون کرنا چاہئے اس سے دال اور سبجی میں نیمو ڈال کر کھانے سے آئرین کے بھرپور گن کے ساتھ ویٹامین سی بھی ملتا ہے جو کی ایک ویکتی کے شریع کے اندر کی روک پتی روک شمتہ کو بڑھاتا ہے جس سے لوگوں کی ایمونیٹی سسٹم کو بیماریاں اور وائرسیں لڑنے میں مدد ملتی ہیں سوال نمبر چار گنگنے پانی میں نیمو ڈال کر پینے سے کیا ہوتا ہے دراصل گنگنے پانی میں نیمو ڈال کر پینے سے میٹابولیزم بڑھتا ہے وہ شریع میں موجود فیٹ کم ہونے میں مدد ملتی ہے اسکن کو خوبصورت اور ہیلڈی بنائے رکھنا چاہتا ہے تو رو جانہ صبح اٹھتے ہی ایک گلاس نیمو پانی کا سیون کریں یہ آپ کی سکن کو ہیلڈی بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے اس کے ساتھی سکن کو ہائیڈیٹ بھی رکھتا ہے نمبر پانچ کن چیزوں کے ساتھ نیمو نہیں کھانا چاہیے دراصل دہی کے ساتھ نیمو کھانے سے منع کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس سے سردی جکھام سائنس یا ایلرژی ہو سکتی ہے کیول دہی نہیں سبھی طرح کی ڈیری پوڈرز کو نیمو کے ساتھ کھانے سے شریع پر الٹا اثر ہوتا ہے فلو میں پپیتے کے ساتھ نیمو کا سیون نہیں کرنا چاہیے دودھ کے ساتھ کبھی بھول کر بھی خٹی چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے ٹاماٹک کے ساتھ نیمو کا سیون نہیں کرنا چاہیے سوال لمبچ ہے شہد و نیمو پینے سے کیا ہوتا ہے دراصل نیمو شہد اور گرم پانی یہ تینوں مل کر آپ کی پاچن شکتی کو بڑھاتے ہیں نیمو میں موجود کچھ تتو سے لیون میں جوس بنانے میں آسانی ہوتی ہے جس سے بھوجن کا پاچن بھی ٹھیک ہوتا ہے جیدی آپ کو ایسیڈی کی سمسیہ ہے تو نیمو اور شہد پیجئے اس میں شہد انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے جو بیکٹیریہ اور جرنز کو ساف کرتا ہے ساتھ گرم پانی بھی گلے سے کف کو ایک دم ساف کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ شریع سے ٹاکسنگ کو بھی نکالنے کا کام کرتا ہے اس کے سیون سے پتھری ہونے کی اشنگ کا کام ہو جاتی ہے دراصل کٹنے سٹون کچھ نہیں بلکہ جمع ہوا کیلسیم ہوتا ہے جسے یہ نیمو اور شہد پانی جمنے سے روکتا ہے صبح صبح گنگنے پانی میں شہد اور نیمو مس کر پینے سے آپ پورے دن فٹ بھی رہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہے میٹابولیزم صحیح کرتا ہے جس سے تھکان دور ہوتی ہے اور آپ پورے دن اوجاوان محسوس کرتے ہیں سوال لمبہ ساتھ ادرک اور نیمو پانی پینے سے کیا ہوتا ہے دراصل ویسے تو ادرک کا رس پینے سے ویٹ لو سوتا ہے لیکن نیمو پانی میں ادرک کا رس ملانے سے اس ڈرنگ کے ہیلتھ بینیفٹ بڑھ جاتے ہیں دراصل نیمو اور ادرک ان دونوں میں ایسے لیٹینس ہوتے ہیں جو صحت کے لیے بہتر ہوتے ہیں اس ڈرنگ سے نہیں صرف موٹاپا جلدی گھٹتا ہے بلکہ اور بھی کئی فائدے ہوتے ہیں سوال لمبہ آٹھ نیمو پانی پینے کب خطرناک ہو جاتا ہے دراصل نیمو پانی پینے کے کئی نقصان بھی ہو سکتا ہے جو کی اس پرکار ہے نمبر ایک حالانکہ گرم پانی میں نیمو کا رس ملانا ہانی رہید لگتا ہے لیکن یہ آپ کے داتوں کو پربابیت کر سکتا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ اتدک یہ عملی ہے اور بار بار اپیوک آپ کے دات تامچینی کو نس کر سکتا ہے اس لیے ہل دن لمبے سمیتر نیمو پانی پینے بہت اچھا نہیں ہے حالانکہ اگر آپ اس پیوک کو چھوڑ نہیں سکتا ہے تو اپنے داتوں پر ایسی ڈوکھیم کو کم کرنے کے لیے اسے ایک سٹو سے پینے پر وچار کریں اس کے اتریت نیمو پانی پینے کے بعد تاجہ پانی سے اپنا مو کلہ کرنا اوشک ہے اس کے علاوہ نیمو پانی پینے کے ایک گھنٹے تک اپنے داست برس کرنے سے بچیں نمبر دو جاتر ماملوں میں آپ کے پانی میں پڑی ماترہ میں نیمو کا رش شامل کرنے سے موتر وردن پربھا ہو سکتا ہے حالانکہ بہتی دلہ ماملوں میں نیمو کے رش کی ایک وچار شیل ماترہ ایک موتر وردن پربھا پیدا کرے گی شود کے انوصر نیمو کا رش ایسکوربنگ ایسیڈیا ویٹامین سی ادھک ہوتا ہے جو موت وردک ہوتا ہے یہ گردے میں موت اتپادن کو پروسہید کرتا ہے اس نے شریع کو اترک نمک اور طرح پداتوں سے ادھک تیجی سے چھٹکارہ پانے میں مدد کرتا ہے نمبر تین اس دعوے کا سمتت کرنے کے لیے اور ادھک شود کرنے کی ضرورت ہے کہ ہڈیوں پر نیمو پانی کے دوسپروا موجود ہیں حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہر صوبہ بڑی ماترہ میں نیمو کا رس لیتے ہیں تو اس کا آپ کی ہڈیوں پر پتکت پروہ پڑھ سکتا ہے نیمو کو دھیرے دھیرے جوڑوں میں تیل کو افشوسیت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو بہیسے کی تاریخ میں ہڈی کی سمسیہوں کا کارے بن سکتا ہے نمبر چار رو جانے نیمو پانی سے ہارڈ برن کی سمسیہ ہو سکتی ہیں کاسکر اگر آپ نیمیت روپ سے ہارڈ برن کا انواب کرتے ہیں ہارڈ برن جسے ایسیڈ ریفلیکٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے جب انپرنالی ریفلیکٹ ٹھیک سے کام کرنے میں وفر رہتا ہے ہارڈ برن کے سماننے لکشنوں میں در اور سینے میں گمبی چلن شامل ہیں نمبر پانچ نیمو وٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے جو شریع میں گیر ہیم آئرن کے افشوشن کو بڑھانے کے لئے جمع دار ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ہومو کروپوں میں ٹس کی استطیق ہے تو آپ کے شریع کو اترک آئرن کو سنگرہیت کرنے کا کارن بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیمو لیتر سمیں آپ کو سابدہ دہنا چاہیے شوت کے نوزہ شریع میں اترک آئرن آپ کے امگوں کو نقصان پہچا سکتا ہے نمبر چھے نیمو کا رس بھی ہانکارک ہے حالکہ ادین سے یہ ہے پتہ نہیں چلا ہے کہ نیمو کی عملیتہ پراکرتک پیٹ سے سمبندی چٹیلتوں کو خراب کرتی ہے لیکن کچھ ثبوت ہے کہ بہت ادھیک نیمو نراجگی کا کارن بن سکتا ہے نمبر ساتھ جی آئی آر ڈی کو گیسٹو اورسوفیگل ریفلیکٹ ڈیسورٹر کے روپ میں جانا جاتا ہے عام طور پر مسالے دار وسائیوکت اور نیمو جیسے عملی خاددے پداتوں سے شروع ہوتا ہے سمانے لکشنوں میں ہارٹ بن مطلی اور الٹی شامل ہیں اس کے عطیت اگر آپ کو السر ہے تو بہت سارے عملی خاددے پدات یا پے لینے سے آپ کے سٹوپ لائسن میں جلن ہو سکتی ہے جو کی ہلم پکریہ میں بادہ ڈال سکتی ہے